یا مامون کیا غضب ہو گیا خدا حافظ یا امام رضا خدا حافظ کہا مامون کہا چلے مولا کہا مامون کہا چلے مولا بولی آئی خدا خدا حافظ یا امام رضا خدا حافظ سر سے سایا امام کا اٹھا امام کا اٹھا ہائے کیا ہو گیا خدا حافظ یا امام رضا خدا حافظ حافظ اٹھویں پیشوا خدا امام رضا خدا حافظ امام رضا خدا حافظ اُڑاتے باہام عابد و باخر و جعفر و جناب کازے موں کو حضرت یہ سب آنسوں سے دھوتے ہیں جمع مئیت کے اُٹھانے کے لیے ہوتے ہیں کیا کیا خیر کے بے جرموں خطا کو مارا دلبر فاطمہ وہ شہر خدا کو مارا زہر دلوا کے غریب الغربہ کو مارا آج مامون مظلوم رضا کو مارا خاگ میں مل گیا ایک اور گل باغ زہرا گل ہوا آج خراسہ میں چراغ زہرا اس طرح واقعہ حیات کرابی نے لکھا ابن حارون نے حضرت کو جو ہی بلوایا آئے دربار میں جس وقت امام دوسرا تخت پر اپنے خریشاہ کو بے بٹے لائیا پھر کہا شاہ سے فرمائے تو پیش کروں آپ کے واسے انگور میں لے رکھا ہوں کہا مظلوم نے مجھ کو نہیں انگور کی چاہ کس لیے سامنے ہے تشت جو تُو نے رکھا کیا اس راجو اس نے تو امام زیجہ کھا کے انگور کو کہنے لگے انہا لِللہ پوچھا مامو نے کیا بات ہے فرمائیے گا سر جھکا کر کہا ہم اسمون نے معلوم ہوا کھا کے انگوریں دغا آئے ہیں گھر کو اپنے خیئے جاتے ہیں پکڑے ہوئے سر کو اپنے درد ہوتا ہے دباتے ہیں جگر کو اپنے یاد فرماتی ہے ہم تیرو پسر کو اپنے سیدو بے قسو مظلوم غریب الغربہ مسترح حال ہے مسمون غریب الغربہ موت کا گیا چہرے پہ پسینہ یارو غشم حیواری سے سلطان مدینہ یارو آٹھویں مہرے نبوت کا نگینہ یارو خاک میں ملتا ہے احمد کا خرینہ یارو درو دیوار کو حسرت سے رضا دیکھتے ہیں اور نیا سے صوب آلے آباد اور نیا سے صوب آلے آباد دیکھتے ہیں مگنہ یارو مگنہ یارو مگنہ یارو مگنہ یارو داπان موسیقی آتے ہوں غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سمام شور ہے برپا غریب کا کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سلبے کسو غریب سر سے ہمارے اٹھ گیا سایا غریب کا سر سے ہمارے اٹھ گیا سایا غریب کا انگور جہردار موسیقی کیوں پھٹ کے آسمان نہ اس غم میں گر پڑا ماتم حیاج قلد میں برپا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا سمسام کی یہ عرض ہے رو رو کے مومنوں ماتم حیاج قلد میں برپا غریب کا ماتم حیاج قلد میں برپا غریب کا رو رو کے جت کی خبر پا مولا نے عرض کی روزے سے آپ کے میری رخصت ہے آخری واپس نہ شہر توس میں میں آوں گا کبھی لیجے سلام آخر قادم کا یا نبے خبروں سے سب بذرگوں کے ہو کر ودا آئے جو گھر میں شاہ کے ایک حشر تھا بابا بابا جب خائر ایمان کو اس کی ملی قبر رونے لگی تڑپنے لگی سر کو پیٹ کر بابای کے پاس آئی جو وہ صر Historical similarly دیکھا بن بھائی عامہ اس چانے سے غم کی چھوڑی دل پہ چل گئی بھائی کے گرد پھر کے وہ غشت کھا کے گیا سر پیٹا مومنوں سے زیشان کا ہے سفر یسرب سے ہائے شاہِ خوراسان کا ہے سفر بے قسمہ مستروں نالاں کا ہے سفر کوہرام ہے کہ شاہِ خریبان کا ہے زفر ہم کی کہہ رہی ہے کہ یا رب دعائی ہے بھائی نے بے نصیب بن کی جدا بھائی سے 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 بے نصیب بن کی جدا جب جدا بھائی سے بے نصیب بن کی جدا پھٹتا ہے دل رسول دو عالم کا اے شعور پھٹتا ہے دل رسول دو عالم کا اے شعور کی آٹوے وسین خضا و مصیبت کی آٹوے وسین خضا و مصیبت مغدول سم ہوئے ہے رضا و مصیبت آہاں انگور میں کھلایا زہر و مصیبت ہولے لگا زہر کا اثر و مصیبت تھا سبز جسم نیک سیر و مصیبت اور کٹ رہا تھا سم سے جگر و مصیبت اٹھا تھا درد خلبوں جگر میں امام کے تھی بھی خرائے ہائے کلے جے کو تھا سم کے اثر سے سرورے والا تڑپتے تھے ہاتھوں سے ہائے تھامے کلے جا تڑپتے تھے غربت میں کائنات کے شاہاں تڑپتے تھے آخاں تڑپتے تھے میرے مولاں تڑپتے تھے مایوسیاں ہیں جسم سے اب جان جاتی ہے تنہائیاں ہیں جسم سے اب جان جاتی ہے دم توڑتا غلیب ہے پانی کوئی پلائے احمد کا ہے نواسا کوئی آ کے اب بچائے بے کرس چلا جہان سے مدر کرنے کوئی آئے سینے میں سانس رکھنے لگی ہائے 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 ایک بے وطن کی آہا شاہاں دکاور شیعوں تڑپ تڑپ کے خضا کر گئے رضا سہسے کے زہر کی سے جفا مر گئے رضا کیسا جہاں میں حشر ہوا مر گئے رضا آتی ہے آسمان سے صدا مر گئے رضا بابا کی موت بیٹے کے دل کو ہلاتی تھی اردو سما سے رونے کی آوازیں آ اردو سما سے رونے کی آوازیں آ تھی شہیدانِ کربلا واسیرانِ کربلا ایک آوازیں بلند سلوات شہیدانِ کربلا واسیرانِ کربلا ایک آوازیں بلند سلوات شہیدانِ کربلا ایک آوازیں بلند سلوات بلند سلوات بلند سلوات پیچھے لو یہ پیچھے جمالِ محمدِ وقبالِ علی بابا سے بلند سلوات بلند سلوات بلند سلوات اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین آبِ القاسمِ محمد والسلوات والسلام اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یرید العزت فلی اللہ العزت جمیع الیہ یسدل کلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه والذین یمکرون السیئیات لو مذاب شبیر و مکر اولائی کا ہوا یبور صلوات اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موالیانِ اندرِ قرار میں نے سورہ فاطر کی دسمی آیت کو عنوانِ میان میں قرار دیا مجالیس کا عنوان یہی آیت ہے باویسوہ پارہ ہے سورہ فاطر ہے آیت نمبر دس جس میں اللہ نے کہا کہ جو عزت چاہتا ہے تو عزت تمام عزت ہے اللہ کے پاس اور اس کی طرف کلم طیب کلم کلم طیب بلند ہوتے ہیں عمل صالح بلند ہوتا ہے اور جو اس کلم طیب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو عذاب شدید ہے اور ان کی سازش ان کا مکر مٹنے والا ہے تو اس آیت کا امود اس آیت کا مرکش اس آیت کا نفس مضمون اس آیت کا اہم میسج وہ یہ ہے کہ کلم کسے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام عزتیں اللہ کے پاس ہیں جو عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے پاس ہے یعنی یہ بات کلیر ہو گئی کہ کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے خوشامت سے کسی کی جھوٹی تعریف سے کسی کے آگے ہاتھ جڑنے سے کسی کے آگے سر جھکانے سے یا کسی کو اپنا بڑا مان کر کے چلنے سے اسے عزت مل رہی ہے یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی میرے آگے ہاتھ جڑ رہا ہے تو یہ میری عزت ہے تو وہ فریب میں مقتلہ ہے ایک وہم میں مقتلہ ہے ایک خواب میں مقتلہ ہے یہاں نہ انسان اپنا جسم بنا سکتا ہے نہ اپنے بدن میں روح ڈال سکتا ہے نہ اپنی زندگی کو چھوٹی کر سکتا ہے نہ اپنی زندگی کو بڑی کر سکتا ہے نہ حیات پہ قادر نہ موت پہ قدرت نہ صحت پہ کنٹرول نہ مرز پہ کنٹرول تو جس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں وہ اگر کسی کو عزت دے گا تو کیا دے گا اس لیے کہ جس کے پاس کچھ ہو وہ دے گا اگر کسی کے یا بیڈلنگیں ہیں کاریں ہیں تو یہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں جو عزت کا باعث نہیں ہے اللہ کے نزدیک عزت کا باعث کیا ہے وہ ہے اللہ کہتا ہے میرے پاس عزت کا باعث ہے القلمت طیب جس کے پاس یہ قلمت طیب ہے اسے اللہ نے عزت سے نواز آئے اب سوال یہ ہے یا القلمت طیب کیا ہے جس کا ذکر اس میں ہے معصوم سے پوچھا گیا تفسیرِ صافی میں سرکارِ مُلَّا مُوسی نے فیضِ کاشان علی الرحمن اپنی تفسیر میں لکھا تفسیرِ قرآن اور تفسیرِ سنورِ سقلائن شب میں آپ کو ملے گا تفسیرِ صافی میں تو بہرحال ہے یعنی قدیمی تفسیر میں اس کی تفسیر قولِ معصوم میں اس آیت کی تفسیر اور ہم چونکہ قرآن اور عیلِ بیض سقلائن کے پاوند ہیں تو لہٰذا ہمیں تفسیرِ معصوم دیکھنا ہے کہ معصوم نے کیا ارشاد فرمائے تو معصوم فرماتے ہیں الہی اصاد القلم الطیب اس کی طرف قلم طیب بلند ہوتے تو قلم قلمے کی جمعان قلمہ سنگولر عربی زبان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہے تصنیہ ہیں تصنیہ کا مطلب یہ ہے کہ انگلیش میں ون ہے یعنی واحد ہے سنگولر ہے اور پرولر لیکن عربی میں سنگولر کے بعد میں تصنیہ یعنی ڈبل اور اس کے بعد پرولر تو جو سنگولر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ الکلم الکلم الطیب میں کلمہ واحد ہے کلمہ تین دو یعنی شہادت ہے اور الکلم الکلم سے مراد تین اور جمع قلت میں کم سے کم جمع کا اطلاع تین پر ہوتا ہے عربی میں اور زیادہ نو تک چلے جائیے تو آپ کم سے کم پر اگر اطلاع کریں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف تین کلمات بلند ہوتے ہیں اور عمل سالح بلند ہوتا ہے وہ تین کلمات کیا ہے تو معصوم نے فرمایا ان تین کلمات سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ اب یہ جو معصوم نے فرمایا الکلم تیب سورہ فاطر کی دسویں آیت کی تفسیر میں کہ تین کلمات لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ محمد الرسول اللہ رسالت کا کلمہ علی و علی اللہ ولایت کا کلمہ یہ تینوں کلمہ ہمیں قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں معصوم کی زبان سے بھی لیں یعنی علیہ و علیہ ہم نے اجاد نہیں کیا کلمہ ہم نے نہیں بنایا کیونکہ بنانا ہمارا مذہب ہے نہ بنانا ہمارا دین ہے نہ ہم نے کسی کو امام بنایا نہ ہم نے کسی کو خلیفہ بنایا نہ ہم نے کلمہ بنایا نہ ہم نے کعبہ بنایا نہ ہم نے قرآن بنایا نہ ہم نے کوئی عقیدہ بنایا عقیدے بھی ان کے دیئے ہوئے ہیں اصول بھی ان کے دیئے ہوئے ہیں فرو بھی ان کے دیئے ہوئے ہیں اور کلمیں بھی ان کے دیئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بتایا یعنی معصومین نے بتایا القلمة تیب یہ جو ال ہے یہ پرونون ہے یعنی خاص خاص تین کلمیں ایک اللہ کی توحید کا کلمہ دوسرے رسول کی رسالت کا کلمہ تیسرے علی کی ولایت کا کلمہ اب یہ تین کلمات کے خلاف جو سازش کرے اللہ کرے والذینہ یم کرونہ سیادی یہ ایک ہی آیت میں پورا مضمون ہے ایک ہی آیت میں اللہ کرے ہیں وہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں کس کے خلاف ان تین کلمات کے خلاف لہم عذاب شدید ان کے لئے دردناک عذاب ہے ومکرولائی کا ہوا یبور اور ان کی سازش ان کی مکاری مٹنے والی ہے تو جس نے لا الہ اللہ کو مٹانے کی کوشش کی جس نے لا الہ اللہ کو روکنے کی کوشش کی جس نے کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو روکنے کی کوشش کی سرکار دوالم نے لا الہ اللہ کا اعلان فرمایا جیسے ہی کہا اللہ کے سیور کوئی معبود نہیں پتھر بھی مارے گئے گالیاں بھی دی گئی گھڑگیاں بھی دی گئی سرکار دوالم کی راہ میں پتھر بھی بچھائے گئے سازشیں بہت کی گئی تاکہ رسول اللہ یہ کلمہ ادا نہ فرمایے کیونکہ حضور کسی کو برا نہیں کہہ رہتے حضور یہ نہیں کہہ رہتے لات کا نام نہیں لیا عزا کا نام نہیں لیا ہوگل کا نام نہیں لیا سرکار نے کلمے میں کسی بدھ کا نام نہیں لیا حضور نے اتنا کہا کہ اللہ کے سیور کوئی معبود نہیں لیکن جو اللہ کے مقابل میں اپنے آپ کو خدا بنا کر کے اپنے ہاتھ سے جس کو لائے تھے انہیں برا لگ رہا تھا رسول اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا پتا چلا جب کوئی باطل بناتا ہے حق کے مسابل میں کسی کو باطل بنا لیتا ہے تو بنانے کا اثر ہی ہوتا ہے کہ جب جب کلمہ حق آ جائے گا تکلیف اسے ضرور ہوگی جس نے حق کے مقابل میں باطل کو بنایا چنانچہ لا الہ الا اللہ کے مقابل میں لوگوں نے تین بنائے تین سے تین سو ساڑ بنا لات عزا حبل یہ تین بوت بعد میں تین سو ساڑ بوت بنے پھر یہ بوتوں کا بیگرونڈ الگ ہے عزا کیا ہے لات کیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بڑی ایک الگ ہسٹری ہے لیکن ہمیں بوتوں کی ہسٹری میں بوتوں کی تاریخ میں نہیں جانا ہے اپنے بھائیوں کو یہ بتانا ہے اللہ نے کہا جنہوں نے ان تین کلمات کے خلاف سازش کی ان کے لئے میرا دردناک عذاب ہے اور وہ ہارنے والے ان کی سازش کامیاب نہیں ہوگی آغاز میں لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ جب توحید کا کلمہ آگے بڑھا سرکار کی شان میں گستاخی کی گئی پتھر مارے گئے اوجڑی ڈالی گئی راستے میں کاٹے بچھائے گئے مگر آپ نے دیکھا کہ جو کچھرا ڈالنے والی تھی وہ بعد میں جب کچھرا نہیں ڈالا اس نے حضور آیادت پہ گئے اساہب کہتے گئے کہ یا رسول اللہ جدھر کچھرا ڈالا جا رہا آپ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں تو سرکار نے کہا تھا میں دوسروں کا راستہ بدلنے کے لئے آیا ہوں میں اپنا راستہ بدل نہیں سکتا اور آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کو روکنے کے لئے جن لوگوں نے کچھرا ڈالا جش عورت نے کچھرا ڈالا جب بیمار ہوئی اخلاق نبوی یہ ہے کہ حضور اپنے دشمن کی عادت کے لئے گئے اس نے کہا کون کہا کہ میں وہی ہوں جس پہ روزانہ تم کچھرا ڈالتی ہو تو کہا کہ میری جان لینے کے لئے آئے ہو حضور نے فرمایا جان لینے کے لئے نہیں آیا میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں کہ روز مجھ کو ستانے والے آج کیوں نہیں ستا رہے ہیں کہا کہ یہ بتائیے واقعی آپ میری عادت کے لئے آئے کہا ہاں عادت کے لئے آئے تمہارے کچھرا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا میں اپنا لباس تبدیل کر لیتا تھا پھر میری تبلیغ جاری اور ساری ہوتی تھی تو بولے آپ مجھے مارنے نہیں آئے ہیں کہ آپ کے ساتھی مجھے ماریں گے نہیں تو کہا کہ نہیں جب اس نے یہ کہا حضور نے کہا بلکل نہیں تو کہا کہ بتا دیجئے آپ کا کلمہ کیا ہے میں پڑھوں تو لا الہ الا اللہ بتایا تو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھوانا رسول کا کام ہے کلمہ پڑھوانے والے راستہ نہیں بدلتے پڑھنے والوں کا اختیار اچھا ہے تو بدل یہی سے وہ اعتراض ختم ہو گیا جو سید شہدہ کی بارگاہ میں چودہ سو سال سے خارجی کر رہے ہیں کہا کہ ابن عباس نے روکا فلاں نے روکا اور صاحب نے روکا بہت سے صاحبہ نے ایڈوائز دی یا کہ فرزند رسول عراق کی طرف نہ جائیے وہاں آپ کے بابا شہید ہوئے وہاں آپ کے بھائی شہید ہوئے ان عراقیوں کے خطوط پر بھروسہ کر کے نہ جائے مگر گئے حسین اصحاب کی بات نہیں مانی گئے اور وہی ہوا جس کا ڈر اصحاب کو تھا تو ماذا اللہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب کے مشورے پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے امام حسین کا گھر برباد ہوا اب یہ دور سے جو بات لائی جا رہی ہے وہ اس لیے لائی جا رہی ہے تاکہ اخدام حسین امام حسین کے قیام کو ویک کیا جائے اسے کمزور کیا جائے کہ بھئی لوگوں کا مشورہ نہیں مانا شہادت تو ہوئی مگر کیا فائدہ ہوا اب یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دوالم نے اسی دن کے لیے کہا تھا وَعَنَا مِن حسین میں حسین سے ہوں جب نانا نے راستہ نہیں بدلا تو نواسہ کیسے راستہ بدلتا اگر نواسہ راستہ بدل دیتا تو نانا کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی اب حسین نے راستہ نہیں بدلا حسین عراق پہنچے لیکن جن لوگوں نے یزید کی بیعت بھی تھی انہوں نے اپنا راستہ بدلا یزید کی بیعت توڑ کے بتا دیا حسین کا انکار تمام صحابہ کے اخرار پر اتنا بھاری تھا اتنا بھاری تھا کہ حسین کا انکار صبح قیامت تک ہے اور جن لوگوں نے یزید کی بیعت کا قرار کیا ان کی روحوں کو صبح قیامت تک شلندگی ہے یہ لا الہیت جن جملے مترازاتات جو درمیان میں آ گیا جو میرے مضمون سے جہاں ریلیٹیڈ نکتہ تھا تو میں نے بیان کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جن لوگوں نے سازش کی اللہ نے انہیں کیسے عذاب دیا عذاب آسمانی عذاب بھی ہوتا ہے عذاب شرمندگی کا عذاب بھی ہوتا ہے عذاب بے عزتی کا بھی عذاب ہوتا ہے جن لوگوں نے پتھر بچھا ہے کنکر مارے نہ جانے کیا کچھ کہا لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب جنگ احد میں سرکار دوالم کے دندان مبارک شہید ہوئے سرکار دوالم کے رخصار مبارک آپ کے کلہ اخدس میں خوت کی لوہے کی کڑیاں دھس گئی تھی حضور کے دان شہید ہوئے تھے یہ کیوں کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو روکا جائے مگر آپ نے دیکھا اللہ نے سرکار دوالم کو فتح مکہ ہی نائک فرمائی اور جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ ابو سفیان جو پتھر مار رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا تھا وہ معمیہ جو ابو سفیان کے ساتھ رسول اللہ پر پتھر مارا کرتا تھا وہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا تھا سرکار کیا ہمیں قتل کر دیں گے کیا آپ قریب نہیں ہیں کیا آپ رحمت اللہ العالمین نہیں ہیں دیکھئے دیکھئے آپ کی جیت ہو گئی ہم لا الہ الا اللہ کے روکنے والے ہار گئے ہم اپنی شکستہ اعتراف کرتے ہیں ہم بھی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دل میں تو لا الہ الا اللہ نہیں تھا لیکن بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک علی کی تلوار اور علی کی زبان سے نکلا ہوا نعرے تگبیر کی گونت جس کے لئے مولا کہتے ہیں جب میں اللہ اکبر کہہ کے ظلفقار اٹھاتا تھا تو میری آواز سے وادیاں گونجنے لگتی تھی کافروں کے دل دہلنے لگتے تھے اب مکہ فتح ہوا ابو صفیان شربندہ ہو کر کے آیا مامیہ شربندہ ہو کر کے آیا اس کی یہ شربندہ ہی اس کی بے عزتی تھی یہ کافروں کا سردار بن کے لڑا کرتا تھا سردار سر جھکائے کھڑا تھا اور سردار انبیاء مسکرہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہاں میں تجھے سزا دوں گا لیکن ایسی سزا کے دنیا دیکھے گی نہ تیرے ہاتھ بان دوں گا نہ تیرا سر قلب کروں گا تیری سزا یہ ہے کہ تُو مجھے پتھر مارتا تھا میں تجھے مان کروں گا تیری سزا یہ ہے کہ تُو قیدی بن کے آیا ہے میں تجھے آزاد کروں گا تو کل کا ہارا ہوا ابو صفیان لا الہ الا اللہ سے ہار گیا اللہ کی بات پوری ہوئی اللہ نے کہا جو اس قلبے کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کا مکڑ ٹوٹے گا فتح مکہ پہ بنو میا کا مکڑ ٹوٹا ابو صفیان کا مکڑ ٹوٹا اور لا الہ الا اللہ سے ہار گیا اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو نبی مانتا ہوں میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں دل سے نہیں مانا لیکن چلو لا الہ الا اللہ کی فتح مکہ پہ جیت ہوئی نا تو اللہ کی بات پوری ہوئی اللہ کی کیا بات پوری ہوئی کہ جو لا الہ الا اللہ کے خلاف سازش کرے گا وہ ہار جائے گا اس کا مکڑ ٹوٹے گا یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کے ان لوگوں نے اپنی گردن کو بچا لیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ان لوگوں نے اپنے خون کو بچا لیا یعنی اب کل تک کے نجیس تھے اب نجیس نہیں کہلائے گئے مگر یہ سازشی اللہ کہہ رہا ہے وہ مکر اولائی کا ہوا یبور ان کی سازش میں مٹا دوں گا تو جب یہ سازش ہے تو سازش رکے گی نہیں اب سازش کیا ہوئی دوستی کے بعد کمپرمائز کے بعد دشمنی کا آغاز ہوا جو لا الہ الا اللہ سے ہار کے آئے تھے وہ علیون ولی اللہ سے دشمنی نکاحنے لگے لا الہ الا اللہ سے ہارا ہوا کافر لا الہ الا اللہ سے ہارا ہوا کافر علیون ولی اللہ سے دشمنی کر کے اپنے کفر کو چھپا گیا جب اپنے کفر کو چھپا لیا تو اسی چھپے ہوئے کافر کو منافق کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے جو علیون ولی اللہ کا انکار کرے وہ چھپا ہوا کافر ہے وہ چھپا ہوا کافر ہے یعنی منافق ہے تو لائل لائل اللہ کے منکر کو کھلا کافر کہتے ہیں علی الولی اللہ کے منکر کو چھکا کافر ہے علی الولی اللہ کا کمال کیا ہے علی الولی اللہ کا کمال یہ ہے کہ علی الولی اللہ نے لا الہ الا اللہ کو بھی بچایا علی الولی اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھی بچایا علی الولی اللہ نے شبہ حجرت محمد الرسول اللہ کو بچایا اور علی الولی اللہ نے بدر سے لے کے ہونائیں تک کفار سے جنگ کر کے میرے مولا علی نے ذلفقار تابدار اور آبدار کے ذریعے کافروں کے سر کاٹ کے ان کے بدنوں کو چار حصوں میں تفصیل کر کے ظلفقار کا دب دبا بتا کر کے علی انوالی اللہ کی چھتروں چھایا میں اسلام کو باپی رہا یہ میرے مولا کا کمال اب علی انوالی اللہ سے دشمنی اب علی انوالی اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جن کے ماننے والے انہوں نے کلمہ دیا وہاں سے پڑھتے ہیں آپ کا کلمہ اضافی ہے آپ اپنے کلمے میں علی انوالی اللہ زیادہ کہتے ہیں وہی ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کا کلمہ ادھورہ ہے ارے بھئی ہم اضافی نہیں پڑھتے ہیں آپ ادھورہ پڑھتے ہیں ادھورہ پڑھنے والے کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے بھئی ہم کہاں سے پڑھے ہیں میں نے ابھی معصوم کا حوالہ دیا تفسیر کا حوالہ دیا اب لوگ مختلیف سوالات آج کے زمانے کے جائلوں کے کس امام نے علی انوالی اللہ پڑھا کس امام نے علیہ وعلی اللہ پڑھایا کتابیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمارے گھر کی کتابوں سے جواب دیں ہم اپنے گھر کی کتابوں کا اگر جواب دینا شروع کر دیں تو کیا آپ ماننے کے لئے تیار ہیں کیا آپ ماننے کے لئے تیار ہیں جب آپ ہماری امام کی اقتداء ہمارے امام کی اطاعت کو مانتے ہی نہیں ہیں آپ ہیں شیخین والے ہم ہیں سپلین والے آپ ہیں شیخین والے یعنی ادھر سقیفہ ادھر غدیم سقیفہ کیا ہے شہادت تہین غدیر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وعلی اللہ تو شیخین والے ہیں اگر سقلین والوں سے حوالہ پوچھیں گے تو بھئی ہم کئی باہر سے حوالہ تو نہیں لائیں گے ہمارے پاس حوالہ ہماری کتابیں ہیں حدیثیں معصومی ہیں ارے صاحب کیا فائدہ ہے علیہ وعلی اللہ پڑھنے کا یہ فائدہ تو آپ کو تب معلوم ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا جب کوہِ اہت کے برابر آپ کے عامال خاص و خاشات ہو جائیں گے حبام منصورہ ایک کچرے کا کورا بن کے رہ جائے گا عمل اس وقت علیہ وعلی اللہ کا ویٹ سمجھ میں آئے گا ابھی اس حمج میں نہیں آئے گا لیکن چلیئے ہم دنیاوی اعتبار سے بتاتے ہیں لفاظی کرنا ہماری عادت نہیں ہے ہمارے پاس دلائل ہے نہ ہمارے پاس غصہ ہے نہ غضب ہے نہ لفاظی ہے نہ وقت کسی کا خراب کرنا ہے تو دی پائنٹ گفتگو ہوگی سیدھی سیدھی بات ہم پوچھتے علیہ وعلی اللہ لوگ پوچھتے علیہ وعلی اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے پہلا جواب یہ ہے علیہ وعلی اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کی عظمت جیسی ماننے چاہیے تھی ویسی سمجھ میں آجائے علیہ وعلی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ علیہ وعلی اللہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ کو ویسے سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ نے سمجھایا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی وہی سمجھتے ہیں جو اللہ نے سمجھایا ہے آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک عربی سینٹنس ہے ایک عربی جملہ ہے اگرچہ کہ وہ ظاہر میں کلام ہے باطن میں کلمہ کلمہ لفظ کو کہتے ہیں لا الہ ایک لفظ ہے اللہ دو اللہ تین تو وہ خود کلمہ کا ہے جتنے لوگ کلمہ طیب توہید کلمہ توہید کلمہ توہید کہتے ہیں وہ کلمہ ہے کہو یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں بتائیے کلمہ تو ایک لفظ کو کہتے ہیں بھائی جہاں تین لفظ مل جائے وہ جملہ ہو گیا الجملت کلام جملہ کیا ہوتا ہے کلام ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کلام سب کہتے ہیں کلمہ کیوں کہ اس کلام کے اس جملے کا جو اہم مضمون ہے وہ علوہیت ہے لا الہ الا اللہ کا تو اس معنی کے پیش نظر کلمے کے پیش نظر کلام کیا گیا تو کلام کلمے کی وجہ سے ہے اس لئے اسے کیا کہتے ہیں کلمہ تو خیر یہ باطنی بات ہے باطنی بات ہے ہر کلام کے ظاہر بھی ہوتے ہیں باطن بھی ہوتے ہیں اتنا وقت نہیں کہ میں ادھر جاؤں لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا رہا لا الہ الا اللہ علی و علی اللہ کو چھوڑ کے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ان کے پاس توہید ایک مزاق ہے جس کا انہیں خود جس کی خبر میں مثلا سعودی عرب سعودی عرب کا دھرم کیا ہے موجودہ سعودی عرب کا دین کیا ہے یہ لوگ کیا ہیں ہمبلی ہیں یہ لوگ کیا ہیں وہاہبی ہیں ان کی اپنی کتابیں کیا کہتی ہیں وہاں سعودی عرب کا ایک بہت بڑا مفتی ہے اس مفتی کا نام ہے جو مطلب سپریم کاؤنسل کا جج اس کا نام ہے مفتی محمد بن باس جس نے گمبت خزرہ کو بھی توڑنے کا فتوہ دیا تھا 1986 یہی ہے کہ جس کے فتوے کی وجہ سے کوئی رسول اللہ کی جالی کو نہیں چھو سکتا کوئی آنک بن کر کھڑا نہیں ہو سکتا کوئی عدب سے وہاں ہاتھ بن کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا رسول اللہ نور ہے نور نہیں ہے بشر ہے رسول اللہ کوئی میں غیب نہیں ہے وہ اپنے جیسے نبی ہے یہ سارے اسی کے فتوے ہیں اور اسی کے فتوے پر سارا سعودی عرب چلتا ہے یہ ہے اب اس کا اہم فتوہ اہم کتاب جو اس کا ابھی تک ترجمہ میں نے نہیں دیکھا لیکن میرے پاس عربی میں ہے الاختا فی الستوہ الاختا فی الستوہ خطا استوہ کے بارے میں یہ استوہ کا ہے آیت استوہ ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وستوہ علی الارش اللہ ارش پر مستوی ہوا اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ ارش پر بیٹھا اللہ ارش پر بیٹھا ہمارا مذہب جو امامیہ ہیں یعنی سقلین والوں کا ترجمہ کیا ہے اللہ ارش پر غالب ہوا ارش پر غالب ہوا ادھر والے کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ارش پر بیٹھا اب اس کے بعد فتوہ یہ کہ قرآن میں ید اللہ ید اللہ فوقہ دیم اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا قرآن میں جمب اللہ اللہ کے پہلو کا ذکر آیا قرآن میں وَسَّاقِ بِسَّاقِ اِذَا رَبِّيَا يَوْمَا اِذَا رَبِّيَا اِذَا رَبِّيَا يَوْمَا اِذَا نِلْمَسَا اس دن جب پندلی کھولی جائے گی تو اللہ کی پندلی بھی ہے اللہ نے کہا انہو سمیع البصیر وہ سننے دیکھنے والا ہے تو اس کے آنگ بھی ہے اس کے کان بھی ہے یعنی اللہ فیزیکل ایگزیسٹ ہے اور جو اللہ کے ہاتھ پیر آنکھ چہرہ نہ مانے ان کے پاس وہ ہے کافر وہ کہتے ہیں کہ اللہ چلتا پھرتا ہے ہمارے پاس بچوں کو پڑھا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ بیٹا جہاں چینجرز ہو جو چیز یوں ہے گڑیوں ہو گئی تو یہاں سے یہاں انگلی ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ حرکت ہے حرکت کیا ہے چینجرز چینجرز کیا ہے تبدیلی تبدیلی کا مطلب جو یہاں ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہے وہ جو یہاں ہو کے وہاں نہ ہو یہ بندہ کی شان ہے خدا کی نہیں ہے خدا ہر جگہ ہے تو اس لیے اللہ کے لیے چینجرز نہیں اب وہ لوگ حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ عرض سے آسمان پہ اترتا ہے اور بندوں سے تحجد کے وقت کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے اللہ ماہ ابن تینیہ جو وہاویوں کا بہت بڑا عالم تھا اس سے پوچھا گیا یہ اللہ عرض سے اترتا کیسے تو اس نے ایک زینہ اتر کے بتایا عائشہ اترتا ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے برابر اللہ کو اپنے برابر اس حال میں یہ لوگ رات رات پھر نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں وہ عبادت جسے اللہ اور نبی نے نہیں دیئے جنہوں نے اپنی رائے سے عبادت ایجاد کر لی ان کا یہ عالم ہے کہ سجدے پہ سجدہ تقوی پہ تقوی علامت تقوی لیکن حقیقت میں کوئی تقوی نہیں پھائے جاتا کیوں اللہ کو بوڈی مانتے ہیں اللہ کو فیزیکل مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے وہ کہتے ہیں جسم ہے وہ جب جسم کا خالق ہے تو اس کا جسم بھی ہے وہ جب ہاتھ کا خالق ہے تو اس کا ہاتھ بھی ہے جب اس نے آنکھ بنائی تو اس کا آنکھ بھی ہے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں جب ہمارے مولا نے خدبہ توحید دیا تو مولا نے فرمایا اس نے آنکھ بنائی پتا چلا آنکھ بنانے والا آنکھ سے لا محدود ہے کان بنانے والا کان سے ماورا ہے ہاتھ بنانے والا ہاتھ سے ماورا ہے مطلب یہ کہ ہاتھ بنا کر کے اس نے بتا دیا کہ کوئی ہاتھ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا آنکھ بنا کر کے اللہ نے بتا دیا کوئی آنکھ کسی کی نظر مجھے گھیر نہیں سکتی کان بنا کر کے اس نے بتا دیا کہ میں کسی کے ہاتھے میں نہیں آتا بِتَشْرِیْرِ الْمَشَائِرِ اَرَفَا اللَّهَ مَشَرَ لَهُ اللہ نے مشاعر کو اللہ نے آزا کو اللہ نے شعور کو پیدا کر کے بتایا کہ وہ شعور اس کی مخلوق ہے عقل اس کی مخلوق ہے نہ وہ عقل میں آتا ہے نہ فگر میں آتا ہے یہ ہمارے بولانے بتایا اب جہاں توحید اس طریقے کی ہو کہ اللہ ایک جسم ہو جائے نتیجہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہنا پڑے گا کہا کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے یہ کوئی نئی بات نہیں پڑا یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں رکھے گا اور اللہ کا بدن ہے اللہ کا جسم ہے ہم علیہ و علیہ اللہ پڑھنے والے ہم کہتے ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا ہے جو جسم رکھے گا تو جسم محدود ہوتا ہے جو محدود ہے جو محدود ہو گیا وہ مسدود ہو گیا اور جو مسدود ہو گیا وہ مسنو ہو گیا جو مسنو ہو گیا وہ معدود ہو گیا یعنی شمار میں آ گیا جو معدود ہے وہ معبود نہیں ہے جو معبود نہیں ہے اس کی عبادت نہیں ہوگی تو مسئلہ یہاں سے وہاں کر جائے گا لا الہ الا اللہ ایک عربی لفظ رہ جائے گا ایک عربی سنٹنس بن کے رہ جائے گا نہ اس کے کوئی معنی ہے نہ کوئی مفہوم ہے جیسے تمہاری باڈی ویسے اللہ کی باڈی نبی کو اپنا جیسا کہتے کہتے اتنی رجت پڑ گئی کیا اللہ کو اپنی باڈی جیسی باڈی کہنے شروع کر دی اللہ کے پیر کو جہنم میں پہنچایا ارے بھائی جہنم ناپاک لوگوں کی جگہ ہے جہنم نجیس لوگوں کی جگہ ہے تم قرآن بھی رکھتے ہو تو پاک جگہ رکھتے ہو اس کے قلام کو اللہ کے لئے کہہ رہے ہو کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں رکھ دے گا تو ایک صاحب نے بڑی عجیب و غریب بات کی انہوں نے کہا کہ یا تمہارے جیسے گھر کے دو کمرے ہوتے کبھی اس کمرے میں رہے کبھی اس کمرے میں گئے اللہ نے جنت بھی بنائی اللہ جہنم بھی بنائے وہ مالی کے مکان ہے چاہے جنت میں جائے چاہے جہنم میں جائے تو جو اپنے خدا کو جہنم میں بھیج دے ان سے کیا امید ہے کہ وہ علی کے شیعوں کو جنتی مان لے گے سلوات پڑھ دے محمد و علی اب جب ایسے موقع آئے کہ جہاں پر اللہ کی آنکھ ہے چہرہ پہلو ہے زبان ہے وہاں پر اہل بیت نے ہماری رہنمائی کی فرمایا کہ دیکھو وہاں لسان اللہ سے مراد ہم ہیں یدلہ سے مراد ہم ہیں وجہ چہرے سے مراد ہم ہیں اللہ نے جہاں آزائے بدن کا ذکر کیا ہے وہاں سننے میں ہم ہیں دیکھنے میں ہم ہیں بولنے میں ہم ہیں فیلو نا فیلو اللہ ہمارا فیل اس کا فیل جب پران کی آیتوں سے لوگوں نے اللہ کو باڈی ثابت کرنے کی کوشش کی وہاں مولا علی نے آگے پڑھ کر کے اللہ کی توحید کی ڈھائی بن کر کے بتایا وچھ اللہ میں این اللہ میں لسان اللہ میں وہ بس اللہ ہے میں لسان اللہ وہ بس اللہ ہے میں وچھ اللہ یعنی پتا چلا اگر علی درمیان میں نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کا کوئی معنی و مفہوم نہیں تھا وہی حالت ہماری بھی ہو جاتی جو آج حالت خادمہ نے حرمائن کی ہے کعبے کی کلجی ہاتھ میں اور اللہ کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں ہم علی ان والی اللہ والے وہ ہیں کہ علی ان والی اللہ پڑھنے کے بعد میں ہماری سمجھ میں ہی آتا ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا سلوات پڑھ دے محمد اللہ والے 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 وال سے دلیل کا شیطان کے پاس نہیں جب اس سے پوچھا گیا سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے روح پر روح اللہ سے کہا ہے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ آدم اب پیدا ہوا پہلے پیدا ہوا یہ مٹی ہے مٹی ختم ہو جاتی آگ ہے آگ بلندی پہ جاتی مٹی نیچے آتی ہے نہیں اس کی بھی اپنی لوجت ہے تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تیرے جیسے تو جیسے چاہتا ہے میں ویسے عبادت نہیں چاہتا بلکہ میں جیسے عبادت چاہتا ہوں ویسے تجھے لگتا ہے یعنی عبلیس اللہ کی نس کے مقابلی میں اپنی رائے کو پیش کر رہا تھا تو پتا چلا جو نس کے مقابلی میں رائے پیش کرے وہی عبلیس ہوتا ہے خلوات پڑ دیں محمد اس لیے ہمارے مذہب میں صرف نس ہے رائے حجت نہیں ہے قولِ معشوم حجت معشوم کے شیوہ کسی کا قول حجت نہیں ہے ورنہ عبلیس کی چھے ہزار سال کی عبادتیں چلی گئی کیوں چھے ہزار سال کی عبادتیں ایک طرف میزان بنا جو آدم صفی اللہ کو اگر بازمت نہیں مانا ان کے آگے تو نہیں جھکا تو پھر تیرا کوئی سجدہ سجدہ نہیں ارے جو صفی اللہ کو نہ مانے چھے ہزار سال کی عبادت چلے جائے جو علیون والی اللہ کو نہ مانے تب جب نہ دل جائے چھے ہزار سال عبادت خدبہ قاشیہ نیجن بلاغان چھے ہزار سال عبادت کی ساری عبادت ختم ہو گئی کلہ دم سیس کیوں کر لی گئی صفی اللہ کو نہیں مانا تو جب صفی اللہ کو نہیں مان کر کے جنت میں جا کر کے جنت سے نکل جائے جنت میں تو تھا مگر نکل جیا کیوں صفی اللہ آدم صفی اللہ کو نہیں مانا تو یہاں کا مفتی یہاں کا منلہ علیون والی اللہ سے بحث کر کے علیون والی اللہ کو نہ مان کر کے علیؑ اعلی اللہ پڑھنے والوں کو کلمے میں اضافہ کرو علیؑ اعلی اللہ پڑھنے والوں کو یہ کہہ کر کے کلمے میں اضافہ شیعہ کافر ہے تمہیں کافر کہتے ہیں جنت میں کیسے جاؤ گے اس لئے جنت سے جو نکالا گیا وہ نکالا ہی اس لئے گیا کہ اعلیؑ اعلی اللہ کو نہیں جانتا تھا donnی کرامی عالیؑ اعلیؑ اعلی اعلی اللہ بچپن سے ہماری ملیسوں میں سنتے پڑھتے اس کا ویٹ سمجھ میں نہیں آگا جب آپ زاکر نائب کے مذہب کو پڑھیں گے جب آپ زاکر نائب کے مذہب والوں کی کتابوں کو پڑھیں گے جیسے ابن تیمیہ جیسے اس کا شاکر جس نے کتاب لکھی اعلام المقیم اس کا نام ابن قیم سیون ہنڈرڈ ہجری میں ان لوگوں نے کتابیں لکھی اللہ کی توہید پر اور اسی کتاب کا یعنی چربہ سرخہ سمجھ لیجیے چربہ بھی نہیں سرخہ انہیں کتابوں کے مضمون کو محمد بن عبدالواب نجدی نے کتاب توہید میں لکھا جو آج حاجیوں کو مفت دی جاتی ہے یہ کتاب ہے یہ توہید پڑھی ہے یہ توہید پڑھی ہے اس توہید کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر اللہ ایک باڈی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ارے بھئی یہ باڈی ہے تو اس نے بنائی کیسے باڈی ہے تو حد گھیرنے والی ہے باڈی ہے تو اس میں تجزیہ ہے باڈی ہے تو اس میں تقسیم ہے باڈی ہے تو وہ ڈیوائیڈ بھی ہوتی ہے جو چیز ڈیوائیڈ ہو جائے وہ خدا کیسے رہے گی خدا وہ ہے جو انڈیوائیڈ ہے یعنی ڈیوائیڈ ہو جائے تو خدا نہیں رہتا اگر ڈیوائیڈ ہونے والی کو خدا مانا جائے تو ٹرینیٹی کا کانسٹس ہی ہو جائے گا عیسیٰ بھی خدا جیزس بھی خدا جیبریل بھی خدا وہ تین میں کا ایک ہے ایک میں تین ہیں تو مسئلہ تین میں آگی تو وہاں بھی خراب ہوا مسئلہ تین کو مان گئے عیسائی کیوں کہ تین کے چکر میں کافر ہو گئے اللہ نے کہا لا تخولو سلاسا اے عیسائیوں تین نہ کہو یہ تین کی چکر میں عیسائی مارے گئے مولا علی کو چھوڑا تین کی چکر میں وہاں بھی مارے گئے اس لئے علیہ وعلی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ علیہ وعلی اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے اللہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے کیونکہ توحید ذات نہیں ہے صفت ہے توحید کیا ہے اس کی اقتائی ہے یہ ایک اللہ ایک اللہ ایک کا کیا مطلب ہوا اللہ ایک ہے دو نہیں ہے خدا نہ خواستہ اللہ ایک ہے دو نہیں اگر ان معنی میں سمجھے تو مولا کہتے کافر ہو گئے اللہ کو ایک کہو مگر دو کے مقابل میں ایک نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی اپوز نہیں ہے لا زدہ لہو اس کی کوئی زدہ نہیں ہے لیکن عالم اسلام میں ریش دراش علمائیں اسلام سے پوچھئے کہ بھائی یہ جو آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہے میں دو منٹ میں ایک مسئلہ رکھ دوں کہ لاہور میں آقاِ حائری تھے اور مولانا امداد امام مشہدی صاحب قبلہ یہ ان کے شاگر دونوں تھے لاہور میں ایک سابق کا مسلمان اس کا نام تھا اماد الدین فودر اماد الدین وہ عیسائی ہو گیا تھا پھر اس نے پورے مسلمانوں پر چیلنج کیا چیلنج کر کے کہا ہے مسلمانوں آؤ میں ثابت کرتا ہوں جب تم اللہ کو ایک کہتے ہو اللہ ایک ثابت نہیں ہوتا کیوں اس نے کہا کہ ون ڈیوائیڈڈ ہے ون کیا ہے ڈیوائیڈڈ ہے کیوں کہ عربی میں ایک کی تاریف ہے اردو میں ہے نا انگلیش میں مگر عربی میں جو ایک ہے وہ تقسیم ہو کے دو ہو سکتا ہے یہاں پہ سمجھئے کیک رکھا ہوا ہے ایک ہے کار دیا دو ہو گئے جب ایک دو ہو گیا لما پریشان ہاں بھئی واحد تو ہے اب انکار بھی نہیں کر سکتے لیکن واحد ہی میں ایک میں دو چھکا یہ ہمیں پتا نہیں تھا یہ تو اس نے ہماری کتاب سے بتا ہے اب پریشان ہو گئے اور تین دن تک کوئی ثابت نہ کر سکتے اس نے کہا کہ بھائی میں مسلمان مفتی تھا مولوی تھا میں کرشان اسے لیے تو ہوا یا تم کرشان ہو جاؤ یا مجھے مسلمان بڑا آقا ہے ہائری اور مولانا انداد امام مشہدی جن کا ترجمہ و تفسیر چھپ گئی ہے وہ داخل ہو گئی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہیں بولے آپ بولے آپ کے لباس سے تو لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے امامے سے کپڑوں سے آپ لوگ شیعہ ہیں بولے ہاں بولے ہم بات کریں بولے نانا آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں بولے کیوں مطلب نہیں ہے بھائی جب بھی اسلام کی بات آئی ہے ہماری پیشوہ آگے پڑے آج بھی اسلام پہ بات آئی ہے تو ان کے ہی غلام آگے پڑے تو بولے نہیں نہیں آپ سے باگنا کیوں نہیں کرنی تو کہا کہ آپ کے پاس نحجل بلاغ آئے اور ہمیں معلوم ہے جس کے پاس نحجل بلاغ آئے اس سے توہید پہ بات نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتی کہا امیر المومنین نے کہا وہ ایک ہے مگر نیومرولوجی کا ایک نہیں ہے گنتی کا ایک نہیں ہے وہ ایک ہے دو کے مقابل میں ایک نہیں ہے اسے ایک اکتہ کے محامے میں کہتے اسے ایک دو کے مقابل میں ایک نہیں کہتے جب اس کا اپوز ہی نہیں ہے تو پھر تم بات کس پہ کرو گے کہا کہ انہوں نے علی کو چھوڑا ہم ان سے بات کر رہے ہیں آپ علی کا دامن تھامے ہوئے آپ کی توہید کامل ہے ان کی توہید ناقص ہے علی و علی اللہ جس کے پاس ہوگا اسے سمجھ میں آئے گا ہم جو علی 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 کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے علی 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 کرنے سے اللہ کی توہید سمجھ میں آتی ہے اور جو صرف اللہ اللہ کر کے علی علی نہیں کرتا تو وہ ابلیس کی سبت میں چلا جاتا کیونکہ اس کے پاس سجدے بہت چھ ہزار سال کوئی معاملی بات نہیں ہم کتنے بھائی ہماری ایج کیا ہوگی کتنا جیئیں گے اور پہلے والے بھی جیئے تو کتنا جیئیں کوئی ایک ہزار سال تو نہیں جیا کوئی پانچ سو سال تو نہیں جیا زیادہ زیادہ سو سال ایک سو دس سال اتنے ہی چیئے ہوں اس سے زیادہ نہیں جیئے چھ ہزار سال کی ابلیس کی عبادت ضائع کیوں ایک ہی وجہ سے کہ اس نے اپنی بات پیش کی اور باطن کے آتا سجدہ کروانے ملائکہ جھک گئے یہ کیوں نہیں جھکا محسوم فرماتے ہیں آدم کو سجدہ کروانے تفسیرِ صافی مولا فرماتے ہیں آدم کو سجدہ کروانے کا مقصد مٹی کے آگے جھکانا نہیں تھا اللہ عادل ہے مٹی کے آگے جھکانا نہیں تھا چونکہ ہم آلِ محمد کا نور جبینِ آدم میں تھا ہمارے لیے سجدہ کروانے یہ میری پہلی مجھے تفسیرِ صافی میں بھی اکمال الدین و تمامِ نعمہ میں بھی شیخِ صدق علی رحمہ نے لکھا ہے کہ جو آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا اس ایک سجدے میں تین باتیں تھے اللہ کو عبودیت کا سجدہ عبدیت عبودیت یعنی اللہ کو معبود مان کر کے آدم کو قبلہ مان یہ ہے سجدہِ عبودیت بندگی کا سجدہ دوسرا ہم اہلِ بیعت کا ہم اہلِ بیعت کا نور ہم بصورتِ نور جبینِ آدم میں تھے ایسے جیسے چراغ میں فانوس روشن ہوں فانوس کی روشنی کا سبب فانوس نہیں ہے فانوس کی روشنی کا سبب چراغ یہ چراغ ہے اس کی وجہ سے اس لم کی وجہ سے اس گولے کی وجہ سے اس روشنی کا مطلب کانچ نہیں ہے تو چراغ ہے آدم کی مٹی خود سے نہیں چمک رہی تھی بلکہ اس مٹی کو چمکانے والے ہم تو معصوم فرماتے ہیں ہمیں فرشتوں نے تعظیم کا سجدہ کیا پتہ نہیں آپ کہاں سنوڑے فرشتوں نے ہمیں تعظیم کا سجدہ کیا ہم جبینِ آدم میں بشکلِ نور بصورتِ نور تھے مٹی کو سجدہ نہیں تھا مٹی کی وجہ سے نہیں تھا ہماری وجہ سے تھا تو ہمیں تعظیم کا سجدہ کیا فرشتوں اور آدم کو جو سجدہ کیا اطاعت کا سجدہ کیا کیونکہ اللہ نے کہا عزدو لے آدم آدم کو سجدہ کرو تو جو یہ لام لامی علت ہے کس سبب سے کرو اس سبب سے کرو کہ ان کی آدم کی وجود میں آدم کی خاہ کی وجود میں ہمارے اولیاء کا نور ہے ہمارے ایمہ کا نور ہے ہمارے ماسومین کا نور ہے ایک سجدہ یہ پائنٹ کو نہیں سمجھ سکا ایبیلید وہ ظاہیر پہ گیا کیوں دونوں ہیں نور بھی ہے نار بھی یہ بھی روشن ہے وہ بھی روشن ہے پریشتے نور سے وہاں بھی روشن ہے شیطان آگ سے بنا یہاں بھی روشن ہے مگر دو روشن میں فرق ہے نور میں دھوا نہیں ہے آگ میں دھوا ہاں لطیف بات اور سکر رہو نور میں دھوا نہیں ہوتا آگ میں دھوا ہوتا ہے تو یہ کسافت دھوئے کی جو میل دھوئے کا جو میل کسافت اس کی نگاہوں میں آگ وہ مٹی تو دیکھ رہا تھا نور نہیں دیکھ رہا تھا مگر فرشتوں کی نور آگ یت میں کوئی مائل کچیل نہیں تھا لہذا وہ نور دیکھ رہے تھے وہ کیا سمجھ رہا تھا یہ میٹریل 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 کو کیوں سجدہ کرو چھے ہزار سال عبادت کر کے معرفت آل محمد نہ ہونے کے سبب چھے ہزار سال کی عبادت سجد ہو گئی اب یہ جو علم ہے یہ جو تازیہ ہے اس کو میٹریل نہ سمجھو ہرے یہ کیا میٹریل ہے بازار سے کپڑا لائے پرچم بنا لیا چوم رہے بازار سے لوہ لائے بازار سے پیتل لائے پنجا بنا لیا اور اسے لگا دیا لکڑی میں اور خود ہی چوم رہے یہ کیا ہے اللہ نے بھی آدم کی مٹی کے لیے فرشتوں سے مٹی لاؤ ساری جگہ سے مٹی لائی گئی گند وائی خود بھی اور اس کے آگے جھکو آیا بھی جن فرشتوں سے مٹی مانگوائی تھی وہی فرشتوں کو آگے چھکا رہا ہے تو یہ کیا تھا تو جہاں ابلیس نہ سمجھ سکا وہ یہ ہی تو پانٹ تھا اس میں ظاہر کو دیکھا باتن کو نہیں دیکھا تم پنجے کو نہ دیکھو نسبت کو دیکھو علم کو نہ دیکھو نسبت کو دیکھو تازیہ کو نہ وہ ابلیس بن گیا لہٰذا ابلیس بن نمازیں چھوڑ کے نہیں بنتا نمازیں چھوڑ کے شیطان نہیں بنتا آل محمد کی عظمت نہ سمجھنے سے شیطان ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواش تا کہ نمازیں چھوڑ دو کیونکہ لوگ جو ہے جب نگیٹیو سمجھ نہیں آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا نمازیں چھوڑنے سے شیطان نہیں ہوتا ہاں بہی نہیں ہوتا اگر چھوڑنے سے شیطان ہوتا ہے تو اب 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 روزے کیوں رکھوا رہے اب اب نمازیں چھوڑ دی اب شیطان ہو گ نہیں مومین قضاء ہے گناہ شیطان کی ہو شیطان ہو جائے گا اب علی کہ رہے میں مومین کی نماز ہو جو نماز ظاہر کو چھوڑ دے وہ بھی کافر جو نماز باطن علی کو چھوڑ دے وہ بھی کافر آقا خمینی نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں اس حدیث کو لکھا کہ مولا نے فرمایا میں مومنین کی نماز ہوں اب اس کا اردو ترجمہ بھی آگیا ہے الحمدللہ پڑھنے والوں کے لئے آسانی میں مومنین کی نماز ہوں مومنین کی نماز کہتے بتا دیا کہ دیکھو علی نماز تو ہے لیکن علی کو نماز مومن مانے کا منافق نہیں مانے علی منافقین کے لئے نماز نہیں ہے مولا نے کہ میں حرم ہوں میں کعبہ ہوں کس کے لئے مومن کے لئے وہ سروں کا کعبہ ہے مومن کے لئے مومن بنتا کیسے مومن بنتا کل ایمان کے قرار ولایت مومن بناتی ہے اب اگر ولایتی پہ کوئی بحث کرے گا تو مومن کار رہے گا لا الہ پڑھ نماز محمد رسول پڑھ محمد رسول پہ بحث کرے گا مسلم نہیں رہے گا علی ان والی اللہ پڑھ نماز محمد اللہ 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 کی ڈھال کا نام محمد رسول اللہ کی سفر کا نام اور یہی وہ مومن اور منافق کے درمیان میں پہچان کیا ہمارے پاس نماز نہیں کیا ہمارے پاس حج نہیں کیا ہمارے پاس مسجد نہیں مناری نہیں ممبر نہیں سبج پھر کافر کیوں کہتی دنیا دو وجہ سے ایک علی کی ولایت کی وجہ سے ایک حسین پاس جو ہے وہ بہت درمے نہیں حسین کی عزاداری نہیں علی کی ولایت اب جس وجہ سے ہم ہیں اس وجہ کو باقی رکھنا ہے ولایت علی کو باقی رکھنا ہے عزاداری امام حسین کو باقی رکھنا ہے مقصد کو باقی رکھنا ہے کیونکہ یہ عزاداری آج جس ماحول میں ہو آج سنیری موقع ہے کہ عزاداری کو حسین کا میڈیا بنا دو آج سنیری موقع ہے کہ رائے ہن پر آنے والوں کے لئے راستہ فرام کرو اپنے آپ ایسی انتشار کے ذریعہ آنے والے کے راستے کو نہ رکھو آنے والے کو کنفیورز نہ کرو علی کی ولایت پر اختلاف نہ کرو حسین کی عزاد پر اختلاف نہ کرو عزاداری جذبے کا نام ہے جذبے کو بابند مط کرو جذبے کو بابندی میں مط لائے کرو کوئی زنجیر کرتا ہے اس سے پوچھو مت کوئی زنجیر نہیں کرتا ہے تو اس سے بھی مت پوچھو زنجیر کرنے والے کو روکو پوچھو بس ایک سائلنٹ انداز میں چھلو تاکہ یہ جو موقع ہے یہ بڑا پیارا موقع ہے آج آپ کی راہ میں کوئی کانٹے بچھانے والا نہیں ہے آج آپ گھریا کرتے ہیں تو کوئی آپ کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے آج آپ ماتم کرتے ہیں تو کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے مگر کل جنہیں ماتم کرنا تھا ان کے ہاتھ بات دی گئے کل جنہیں رونا تھا ان کے رونے پر قابط دی آئے کر دی گئی کہ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گئے ہم تو یہاں ملیس پڑھیں گے اپنی قیام گا پہ جائیں گے کھانا آئے گا کھائیں گے شو جائیں گے اس کے بعد تبرک چکیں گے اس کے بعد گھر جائیں گے کوئی آپ کو نین سے جگانے والا کوئی اٹھانے والا نہیں سو جائیے جب چاہے مگر حیث نگے سے جائے پھر کاری انیس نے کیا کہ دیا جشم سجاد جو نہ جگاؤ بچارہ بہت جاگا ہوا ہے اسے نہ جگاؤ بہت دیر سے جاگا ہوا ہے دو دن سے جاگا ہوا ہے یہ ہندردی انسانیت ہوتی سید سجاد ذرا سا ہونگ لگتی ظالم آتا ہے زور سا زنجیر ہلا دیتا سید سجاد دم بیدار ہو جاتے چوکرنے ہو جاتے کیا ہوا کہ ہونگ لگنے کی اجازت نہیں اللہ شید سجاد کے ازاد اللہ زینب کے ازاد اللہ سبینہ کے مات ازاد یہاں پر زو بھی رہے رو بھی رہے کھا بھی رہے پانی بھی پی رہے جرہ سا پار نکل گئے پانی رکھا ہوا موجود مگر ہائے کربلا والے ہائے مسافرین شاہ نہ جنہیں کھانا دیا گیا نہ جنہیں پانی دیا گیا نہ جنہیں رو نے دیا گیا ہاتھ پسے گردن سے بردے ہو ہاتھ پسے گردن سے بردے ہو رہے پہ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے وہ عمومن پڑھی نہیں جاتی بہت کم مہدی معصند رہی نے لکھا اور اپنی کتار معلی سکتہ مہت مختل ہے جس کے حوالے اکثر علماء دیتے ہیں ایک وہ شہادت لکھی ہے جسے پڑھنے کے لیے میرا دل خود تڑک رہا ہے تاکہ میں اس معصوم کی شہادت کو پڑھو جسے لکھا تو گیا ہے لیکن لوگ پڑھتے ہوئے ڈڑھتے کہ جو چیز زیادہ نہیں پڑھی جاتی اسے کیوں پڑھیں لیکن جب لکھی گئی ہے تو پڑھنا بھی لازم ہے کیوں کہ ہمارے بہت سی شہادت نہیں پڑھی جاتی جو کتابوں میں یہاں سرکار بابل ہوائش کے بیٹوں کے نام لکھے مگر اس میں کس بیٹے کی شہادت پڑھی جاتی ہے یہاں سرکار بابل ہوائش کے بیٹے فضل کا نام ہے کیا فضل کی شہادت پڑھی جاتی ہے کیا قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے کیا عبداللہ جو باب بابل ہوائش کے بھائی ہے کیا کوئی ان کی شہادت پڑھتا شہادت سب کی لکھی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی در لگتا ہے کہ قیامت کے دن شہاد نے پوچھا کیوں میرا بیٹا الگ دار تھا اس کی شہادت پڑھی اس کے بیٹے کی نہ لیکن اسے کیوں چھپا تو مجھے شکایت کا محقہ نہ میرے آقا کی بارگاہ میں سو خروئی کے لئے کہ راہ مسافرت شام میں وہ باب کے آئے آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا گئے ہوں میں گیا ہوں اور میں خود گیا ہوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ شام گئے ہوں گے تو شام میں ہل میں جگہ ہے جہاں پر ایک بارگاہ بنی بھی اس کا نام ہے محسن بن حسین وہاں پہنچا میں اور آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگ گئے ہوں وہاں جانے کے بعد میں کلیجہ موکو آیا یہ محسن بن حسین کون شہزاد جب دل کو پکڑ کر حسین کہہ رہے تھے حالا خطیل گربا آئے بیچینی نے مجھے مار دیا اتنی سخت گرمی جہاں دانہ گرے تو بن جائے زمین کربلا میں نے ایک ہی شہید کی قبر بنائی ہے وہ بھی ازد کربلا میں کوئی قبر حسین نے نہیں بنائی بس علی ازدھر کی بنائی اور یہ کہہ کر اٹھے اے زمین کربلا حفاظت کرنا تو بہت گرم ہو چکی ہے اور میرا بچہ تین دن کا پیاسہ ہے ازدھر درے خیمہ پر آئے شہزاد یہ رباب نے کہا والی میرا بچہ دفن ہو گیا والی میں دیتی رہی میرا بچہ میری گوش سے گیا بھی شہید بھی ہو گیا اے میرے والی آپ نے دفن کر دیا رباب بتاؤ میں کون آقا آپ میرے والی ہو اور میرا کیا تعلق ہے تو کہا کہ امام ہوں نا تمہارا رباب ایک مسئیبت کے لیے سبر کرنا ہے آقا کیا مسئیبت ہے میرا بچہ تو چلا گیا سنو میری اممہ کے شکم میں ایک میرا بھائی تھا تو میں معلوم ہے یہ سنتا ہی شہیزاد یہ رباب اپنے سر پہ ہاتھ مان لے آقا آپ نے کس کا نام لے لیا خاندان اہل وید میں اتنی مظلوم شہادت کسی بھی نہیں سب میدان میں شہید ہوتے آئے اممہ رہا کیونکہ شکم میں بچہ شہید ہوا تاکہ رباب رونا بہت ہے آگے کی منزلوں میں تمہیں رونا بہت ہے لیکن ابھی وحیثیت امام کے میری وسیعت سنو وسیعت یہ ہے کہ میرے بھائی جیسے موسیل کی شادت ہوئی ویسے میری اممہ زہراک کی تعصی میں تمہیں عجر ملے گا تمہارے شکم میں میرا ایک بیٹا ہے میں نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پہ موسیل رگ دیا ہے میں مختل کی طرف جا رہا ہو راستے میں میرا بیٹا ویسے ہی شہید ہوگا جیسے اممہ زہراک شکم میں میرا بھائی موسیل ہوگا شہزادی آپ امام ہیں میں کنیز ہوادہ کرتی وہ منزل آئی کہ جب مسافرہ نے راہ شام اونٹوں کو دوڑا آیا گیا اور اونٹ کو کیسے دوڑا دیتے اونٹ کے پیٹ کو بچے باندھی جائے اور بچوں کے چیخنے سے اونٹ دوڑتے تھے ایسے عالم میں بس اختتہ میں ملیش دمیان میں بڑا تنگ راستہ اگر اونٹ نکلے تو سوار اس پہ جو سوار ہے وہ نہیں نکل سکتا اس کو دونوں پیر اٹھانے ہوں گے اور یہاں پر گردن سے ہاتھ مدے تھے پیر اٹھائے تو کس طریقے سے اٹھائے دو پہاڑیوں کے بیچ میں شہزادی کی سواری آگئی شہزادی کا جانور آگیا ایک مرتبہ مرتبہ ایک قیامت گزری کہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا اونٹوں کو دوڑا گیا بچے چیف کے رونے لگے بچوں کی چیف سے اونٹ دوڑنے لگے اونٹ کے دوڑ تے دوڑ تے قیامت یہ ہوئی کہ شہزادی سمل سجار ارے میرے والی سے کہہ دینا میرا بچہ موسین شہید ہو گیا کہ اے اممہ ذرا رمناو کے نیزہ پر نظر کیجئے اب جو نوک نیزہ کی طرف دیکھا حسین کی آنکھوں سے آسو چاری آنکھیں بند کر لی مولا نے کہ والی ارے مجھے سبر کا وعدہ کیا اپنا سر پیٹ کہتا اے بی بی آئے سکینہ شام میں ازغر کر بل آگے موسین یہاں پر کہاں کہاں زہرہ کا چمن لڑ گیا مدینہ آئی مدینہ آئی درے زہرہ پہ سر کو رکھے کہ اممہ ارے آپ نے گھر میں موسین کو کھویا میں نے شام میں موسین کو جھولے کی جلی ہوئی لکڑیا ہے موسین کی شہادت ذہن سے نکلتی نہیں ہے اے اممہ زہرہ ارے آپ مدینے میں لڑ گئی میں سفر شام و کربلا موسی 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 عزت و عبروں کی عبادت فرما اور جو دہشت کرتے ہیں تہاش کے یا کہیں کے بھی ہیں ماننے والے جو ظاہرین کے دشمان ہیں انہیں نیشت و نابت و ظلیل و خال فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیب فرما ہمیں اکی اللہ سبب شمار فرما و سلام علیہ وآلہ وسلم